اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے میڈیسن سے متعلق انفرمیٹیف چینل میں ویلکم کرتے ہیں دوستو آج ہم جو میڈیسن لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لے ہیں یہ سامنے میڈی کا ساشے ہے اور ایم دی ہم بات کریں گے کہ یہ ساشے کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کا طریقہ استعمال کیا ہے ان کو کیا بڑے یا بچے دونوں استعمال کر سکتے ہیں یا صرف یہ بچوں کے لیے ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کو کس فارما نے بنایا ہے کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے سائیڈ افیکٹ کیا ہے کتنے افسے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان تمام باتوں کو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کور کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈی کا اس کا نام ہے منٹیلو کاسٹ سوڈیم اس کے اندر کمپوزیشن پائی جاتی ہے ٹھیک ہے منٹیلو کاسٹ فور ام جی اس کے اندر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیلٹن فارما نے اس کو بنایا ہے ہیلٹن فارما ایک جانی مانی فارما ہے ملٹائے نیشنل برینڈ ہے ورلڈ کے اندر ان کی میڈیسن فیمیس ہیں پاکستان کے اندر اور بھی بہت سی میڈیسن یہ کمپنی یہ ہے کہ ڈسٹریگوٹ کرتی ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو دوستو اگر آپ کو چینل ہمارا پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو پسند کریں اگر آپ تو چینل کو ضرور ہمارے سبسکرائب کریں اور اگر کوئی کوسچن ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ وہ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر میں اس کی قیمت کی بات کروں تو یہ ایک بیگ کے اندر چودہ ساشے فورٹین ساشے ہوتے ہیں تو تین سو تیس روی کے چودہ ساشے ملتے ہیں تو انتہائی مناسب قیمت ہے اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی تو اگر میں بات کروں کہ یہ کن بیماریوں کے اندر مفید ہیں تو دوستو یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں بچوں کو یہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی یہ دیے جا سکتے ہیں پیڈیوٹریشن جو ہیں چھوٹے بچوں کو اگر سینر کا انفیکشن ہو گلے کا انفیکشن ہو سانس دمے کی بیماری ہو یا چس انفیکشن کی بچوں میں سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہو تو منٹیلو کا سوڈیم دیا جاتا ہے دوستو یہ جو ساشے ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ یہ پانی کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں گھول کے ملک کے اندر بھی بچوں کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے پیک ساشے روزانہ وارٹر یا ملک میں ایڈ کر کے آپ انہیں دے سکتے ہیں منیمم اگر میں بات کروں کہ یہ جو ہے کتنا عرصہ آپ نے استعمال کروانا ہے ایک ہفتے تک اگر آپ کا بچہ ریکاور کر جاتا ہے تو آپ اس کو پیڈیوٹریشن ڈاکٹر کی ادائیت سے مطابق بند کر سکتے ہیں ویسے یہ نمی عرصے کے لیے ایک مند دو ماہ بھی استعمال کروایا جا سکتے ہیں تین ماہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے اگر بچے کی کنڈیشن تھوڑی اس کے جو سمٹمز ہیں وہ سویر قسم کے ہیں تو یہ ڈاکٹر استعمال کروا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے دوستوں بتایا کہ یہ چیسٹ انفیکشن کے اندر دمے کے اندر اگر کسی کو سانس کی اور کیوں پرابلم ہو رہی ہے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے اندر ڈاکٹر یہ استعمال کروا سکتے ہیں اگر کسی کو گلے کی ایڈرجی ہے چیسٹ انفیکشن ایڈرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے تھوڑٹ انفیکشن گلے کی ایڈرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ ڈاکٹر استعمال کرواتے ہیں تو دوستو اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایسا چیس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی بچے کو اگر کوئی اور کوئی ڈیزیز ہے اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن کے علاوہ کوئی سویر کوئی اور ڈیزیز ہے کوئی لیور کا پرابلم ہے کوئی اور ایسا پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور پہلے شیئر کر لیں تاکہ بچے کو یہ میڈیسن نقصان نہ دیں اس کے علاوہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی ڈیریا یا اومیٹنگ یا جو ہے کوئی ڈیزی نیس وغیرہ یا کوئی اس قسم کا کوئی بھی سائیڈ ڈیفیکٹ فیل ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے آپ مل کے اپنی کنسرن شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کے نیم البدل کے طور پہ کوئی میڈیسن بتا سکتے ہیں یا یہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن اس کی کمپوزیشن اس کا طریقہ استعمال وہ بدل سکتے ہیں تو دوستو گلے اور سینے سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں چیسٹ انفیکشن ہے تھروٹ انفیکشن ہے گلے کی لرجی ہے جو اور کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر یہ استعمال کرواتے ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ کا آرامد ہے تو ڈاکٹر کی ان بچوں کے لیے خصوصا جن کو وہ الرجی گلے کی رہتی ہے دمے کا پرابلم ہے اس قسم کے مسائل ہیں ان کو آپ یہ استعمال کرواتے ہیں دوستو چینل کو ضرور سبسکرائے کریں مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ